فاطمہ بنت عسد بنی حاشم کی خاتون ہے اور حاشم کے اولاد میں سے ہے تو یہ وہ بی بی ہے جب رسول اللہ دنیا پہ آر رہا ہے سترہ ربی اللہ فالقی تو یہ ساتھ بیٹھی ہیں خدمت کر رہی ہیں کس کی؟ آمرہ بنت واحب حضور کی والدہ کی تو ایک نور دیکھا نور جو نور رسول اللہ سے ظہر ہوا اور مشرق و مغرب پھیل گیا جب پھیل گیا تو جنابِ یہی فاطمہ بنت ست پاس تھی بڑی خوش ہوئی ایک ایسی چیز جو کبھی نہ دیکھی ہو تو ان سے نور نکلا اور مشرق مغرب میں پھیل گیا تو دوڑتی ہو جنابِ ابو طالب کے پاس کہا کہ میں نے آج ایک ایسا نور دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تو ابو طالب مسکرا کر کہتے ہیں میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ ایک دن تو بھی ایسا نور اپنی گود میں دیکھے گی یہ تمام کتابوں میں نے لکھا اس نور کا ایک حصہ اللہ ہو اکبر تیری گوز سے اللہ ظہر کرے گا اور وہی نور تیرا رجب کو حضور علیہ السلام کے ارشادِ گرامی کے مطابق آنا معالیوں میں نوراً واحد بن کر دنیا پہ ظہر ہوئے ہیں سرکارِ ابو طالب کے فضائل تو آپ جانتے ہیں میں آج چاہتا ہوں کہ جو سرکار کی والدہ ہے فاطمہ بنتِ اسد آخر یہ بیبی کتنی عظیم ہوگی جو علی کی ماں بنی بعد اس پہ ہی موق جاتی ہے توجہ کریے گا توجہ کریے گا فاطمہ بنتِ اسد سلام اللہ علیہ کتنا عزاز ہے میرے لاکھوں سلام آپ کے لاکھوں سلام علی کی ماں پہ خدا کی قسم یہ بڑی عسیم بیبی ہے بلکہ میرا ایمان تو یہ ہے کہ حضرت حووہ سے لے کر جنابِ فاطمہ بنتِ اسد تک اور یہاں سے لے کر قیامت تک جو عزاز اس بیبی کے ہیں وہ کسی کے نہیں ہے اور میں ثابت کر کے آپ کو بتاؤں گا جو مقام اس بیبی کو اللہ نے دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بیعود میں دو بچے بلتے ہیں ایک رحمت اللہ علیہ ورنہ ایک امیر المومنین بنہ ایک رحمت اللہ علیہ ورنہ بنا ایک امیر المومنین اچھا لوگ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جن کے نزدیک جو ہمارے برادرانی سلامی ہیں کہ یہ ہستیاں ادھر سے چنی ہوئی نہیں ہیں یا منتخب شدہ نہیں ہیں دنیا میں آکے سیدھی بیدری کر کے ان کو کسی کو نبی بنا دیا یہ مسلمانوں کا ہمارے علاوہ عقیدہ ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے ان کی کتابوں میں کہ یہ ادھر ہی نبی بنائے تھوڑا سا چلتا پھرتا اچھا انسان تھا چلو نبی بنا دیں توجہ ہے یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آکے بنیں انہیں تو اور فاببہ میں انتحاصد کا قصیدہ پڑھنا چاہیے آیا ہے پھئی ایسی ماں جس کی گوز سے ایسے انسان پیدا ہوئے علی ابن ابی طالب جیسے اور جسے رسول کہتے ہیں امی باد الامی میری ماں کے بعد میری ماں ہے یعنی حضور علیہ السلام کی والدہ تو چھ سال کی عمر میں دنیا سے چرخصت ہوگئی اس کے بعد کس نے بالا فادمہ میں انتحاصد نے حضرت ابو طالب کی حرم نے اگرچہ ہم کسرہ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے پرورش کی لیکن زیادہ حصہ فاطوہ بنت حسد کا ہے ابو طالب کی پرورش بار کی ہے گھر میں ساری خدمت جنابیں فاطوہ بنتیں اس لئے رسول نے فرمایا امی باد الامی میری ماں کے بعد میری ماں ہے جس نے میری ماں کے جانے کے بعد بھی مجھے ماں کا احساس نہیں ہونے دیا وہ فاطوہ بنت حسد ہے سلوات بیجے بار محمد و عالمان اب ہمارا شیعہ قیدہ جو ہے کہ محصوم ہیں ان کے بارے میں کہ وہ پاک و پاکیزہ رحم میں منتقل ہوتے اور خدا وحد نے ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے کس کس مستور کو اس نے چنا ہے اس نور کو رکھنے کے لئے اب یہ کتنی عظیم ہے جس کی گود میں مولا امیر علیہ السلام تشریف لائے بہرہ فاطمہ بنت حسد وہ ہستی ہے جس نے حضور علیہ السلام کی اتنی خدمت کی کہ جس کی مثال نہیں مل آج عورتیں منایا جاتا منایا جا رہا ہی ہے یہ عورتوں کا جو رولہ ہے ان کو جناب فاطمہ بنت حسد کی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ کیسی خاتون تھی کہ رسول اللہ یتیم ہے آپ نے بھی بیٹے ہیں طالب جناب عقی جناب جعفر مولا علی اور تین بہنیں بھی ہیں لیکن آپ نے بچوں کو کھانا بعد میں دینا اور محمد مصطفیٰ کو پہلے دینا اب میں ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں جو رسول آنے سے پہلے رسول نہیں تھے اعلان کرنے سے پہلے تو فاطمہ بنت حسد کو کس نے سمجھایا ہے کوئی ماں آپ نے حقیقی بچوں کو بیچھے کرتی ہے اور یتیم بچوں کو پل رہا ہے گھر میں پل رہا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ نبی نہیں تھا اور تین پروری کر رہی تھی فاطمہ بنت حسد تو پھر تو کمال کی خاتون ہے پھر تو اس کے قصیدے پڑھے جانے چاہیے ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا یتیم پلتا ہو ہم اپنے پہلے رکھتے ہیں بعد میں اس بیچارے کو کچھ دیتے اور فاطمہ بنت حسد کیا کرتی ہے اپنے بچوں کو کھانا بعد میں دینا حضور علیہ السلام کو پہلے دینا یہاں روایتیں ہیں کہ بی بی کہتی کہ جب خورمے کا موسم ہوتا خجوریں ہوتی میں اچھی اچھی خجوریں حضور کے لیے تیار کرتی ہے اپنے بچے حتیٰ کہ کوئی بھی کھانا نہیں کھا سکتا تھا جب تک محمد مصطفیٰ کو رہا دیتی سلوات پہ جیئے بار محمد و اہلِ بیدان اللہ اللہ صلی اللہ حضور علیہ و حالی محمد اب اس سے بڑھ کر کیا کردار ہے مسلمانوں مسلمانوں سے میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بھی یہاں آکے یہ بنے یہاں ان کی فاطمہ بنت حسد کا کترہ بڑا کردار ہے کہ جس کی گود میں پلنے والے ایک محمد مصطفیٰ ہے ایک علیہ مرتضا ہے سبحان اللہ اور یہ فاطمہ بنت حسد والدہ ہے اللہ اکبر کیا کمال ہے اس بی بی کا میں نے شروع میں ایک جملہ کہا جس کا اب جواب دے رہا ہوں کہ حفوہ سے لے کر فاطمہ بنت حسد فاطمہ بنت حسد کے لے کر قیامت تک جو عزاج مولا علی کی ماں کو ملے وہ کسی کو نہیں ملے اس لئے توجہ فرمائیے گا دیکھیں مقام سیدہ فاطمہ انتحسد کیا ہے حضرت خدیجہ نے سلام اللہ علیہ نے اپنی گود میں ایک معصوم کو پالا کس کو جناب خدیجہ نے اپنی گود میں فاطمہ توزہرہ کو پالا کتنے سال چار پانچ سال ٹھیک ہے فاطمہ توزہرہ نے دو معصوموں کو پالا امام حسد اور امام حسین کو کتنے سال پانچ سال توجہ فرمارے ہیں اور اسی طرح امام حسد اور فاطمہ میں انتحسد کا مقام دیکھیں اللہ اکبر جس نے اپنی گود میں محمد مصطفیٰ کو پالا علی مرتضی کو پالا فاطمہ توزہرہ کو پالا امام حسن کو پالا امام حسین کو پالا مدینہ آکے ان کا انتقال ہوا سلوات بے جبار محمد و اہل مہت محمد یہی وجہ ہے جب فاطمہ بنت حسد مادر علی آتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے ماں کے اترام میں جیسے حضور کھڑے ہوتے پورا جہان کھڑا ہو جاتا اس کی عظمت دیکھیں فاطمہ بنت حسد کی مولا علی کی ماں کی لوگ آج مسلمانوں کا زور ہے جی صحابہ کرام اور صحابیات کا اترام بلکل کرنا چاہیے توجہ ہے ہم صحابہ کے بلکہ اس لئے تو آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس بی بی کے ساتھ جو کیا مسلمان ہوں اس کا مقام تو سمجھیں بی بی خدیجہ حضور کے زندگی میں رہی رسول کا حرم بان کر کترے سال پچیس سال ایسے ہے یا تیس سال حضور کا حرم بان کر حضور کے ساتھ صحبت میں اور بی بی آئیشہ نو سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات سال ام سلمہ سات سال بی بی ام حبیبہ چھ سال بی بی جویریا چھ سال اور بی بی زینب بنت جاش چار سال اور بی بی زینب بنت خزیمہ ساڑھے تین سال کوئی بی بی پچیس سال تیس سال کوئی نو سال آٹھ سال چارے سے نیچے نیچے باقی ان سے تو روایتیں بھی لیتے ہیں ان کے قصیدے ہی پڑھتے ہیں ان کے وضائل ہی پڑھتے ہیں جس بی بی نے پچاس سال ماں بان کر محمد کو بالا مولا علی کو بالا ان سے کوئی روایت نہیں ہے یہ مسلمانوں کا انسان بتا رہا ہے فاطمہ بنت حسد کا مقام اللہ اکبر سلوات بیجے بار محمد والے محمد پورا زمانہ لگا ہوا ہے جی کچھ بی بیوں نے ساتھ وقت گزارا ہے ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں جس نے سب سے زیادہ ٹائم گزارا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی زمانے میں اس کو مقام دے نہ دے رسول اللہ نے بڑا مقام دی رسول کی نظر میں فاطمہ بنت پہلا مقام پہلا عزاز رسول اسے ماں کہہ رہے ہیں دوسرا عزاز فرماتے ہیں البا سہا رسول اللہ قمیس سے ہی جب بی بی کا وقت آخر آیا تو اپنا قمیس بطور کفن دیا یہاں تک کہ قبر میں لیٹے واز جعا ماں فی قبر ہی قبر میں لیٹے قبر میں اللہ اکبر اور قبر میں لیٹ کے سیدھا پدرہ کر کے کہتے ہیں قبر یاد رکھنا ہے تراب ابو تراب کی ماں آ رہی ہے پھر اسفان فرماتے ہیں ہاں زہی روزت میں ریاض الجنہ اب یہ قبر نہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے فاطمہ بنت اصد اللہ اکبر قبر میں اتارا اور یہ بہت بڑا عزاز ہے یہاں پہ لوگوں نے کہا ما رعینا سنعت ما سنعت بے حاضر ما رعینا سنعتا ما سنعت بے حاضر یا رسول اللہ آپ نے کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جو فاطمہ بنت اصد کے ساتھ کر رہے ہیں یعنی فاطمہ بنت اصد قبر کو سیدھا کیا پھر قبر میں لیٹے پھر اپنا کمیز بھی دیا اور یہاں تاکہ حضور سارا کام خود کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام سے آخر لوگوں نے پوچھا فقالا پھر حضور نے فرمایا اِنَّهُ لَمْ يَقُنْ اَحْدُنْ بَعْدْ عَبِي طَالِبْ عَبُرْ رَبِحِ کہا کہ ابو طالب کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جس نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا یہ علی کی ماں ہے فاطمہ بنت اصد یعنی رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں ابو طالب چلے گئے پھر میرا خیال رکھنے والی حتیٰ کہ جب بہت زہیف ہو گئی تو کتابوں نے لکھا اہل سنت کی محتبر کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضور وہاں جا کر اللہ اکبر اس طرح فرمایا کرتے تھے بیٹھا کرتے تھے ایک اور روایت میں بھی ہے سلوات پر محمد وعالی محمد فاطمہ بنت اصد کا مقام کیا ہے اللہ اکبر آگے فرماتے ہیں اس سے پڑھ کر کیا عزاز ہے کہ حضور اس پر نماز بڑھ رہے ہیں آپ پرشان ہو گئے ہیں یعنی حضور خود وقبر وقبر علیہ السبعین تقبیران روایتوں میں لکھا ہے کہ ستر تقبیر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے کہی یہاں کھڑے تھے یہ طبقات ابن سعید کی المسطدر لحاکم کی روایت ہے اہل سنت کی مطلب کتابوں میں اب جو میں سنانے لگا ہوں کالالاہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ رعیتک فعلت علیہذا المرعہ شیئن لم تفل عہدر حضرت عمر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس عورت پر یہ ان کے لفظیں اس عورت پر ایسے ایسے جو آپ اچھا سلوک کر رہے ہیں پہلے تو کسی نہیں کہا فقالا یا عمر پھر حضور نے کہا عمر انہازہی مرعہ تو کانت امی یہ جسے تو عورت کہہ رہا ہے نا یہ میری ماں ہے یہ میری ماں ہے اللہ حوال اکبا ہے پھر فرمایا کہ اس نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا کیوں کہا کہ دیکھیں نا حضور نے لباس دیا حضور نے کبر میں اتارا حضور نے بڑی شفقت فرمائی اور بڑے دعا کی تو اس پر لوگوں نے پوچھا پھر فرمایا اے عمر یہ عورت وہ عورت ہے کہ ابو طالب کی اولاد کی ماں ہے یعنی ابو طالب جو میرا پروردہ ہے اس کی اولاد کی اس لحاظ سے بھی میں اس کی اس کی خدمت میرے اوپر ضروری ہے اور میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہاں تک یہ ہے کہ 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 جب بی بی دسترخان لگاتی تھی اور سب سے زیادہ کھانا مجھے ڈال کر دیتی مسلمان اس ماں کو بھول گئے اور رسول بدلہ کیا دے رہے ہیں تو آگے فرماتے ہیں اے عمر کہ مجھے تو ابھی خبر دی گئی ہے کہ فاطوہ بین تیاسد اہل جنت میں سے ہے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کبر علیہ سبین تکبیرہ آپ نے ستر تکبیریں پڑھ دی پھر اس برزول نے فرمایا اے عمر اخبرنی جبرعیل علیہ السلام ان اللہ تعالی سبعین الفا من الملائکت یسلون علیہ مجھے ابھی ابھی جبرعیل نے خبر دی ہے تم لوگ ستر تکبیر سن کر احران ہوگو اس کی نماز جنازہ کے لیے ستر ہزار فرشتوں کو حق ملا ہے یہ فاطوہ بین تیاسد ہے مولا علیہ کی ماں ہے یہ اللہ نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ نیکی فرمائی ہر نیکی کا بدل اللہ دے رہا ہے اور فرماتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالق کے بعد سب سے زیادہ میرے ساتھ حسن سلوک کرنے والی یہ فاطوہ بین تیاسد ہے دیکھیں اسلام میں دو مائیں ایسی ہیں ایک کا انتقال مکہ میں ہوا ایک کا مدینے میں ہوا مکہ میں ہوا خدیجت القبراء ہے مدینے میں جس کو ہوا فاطوہ بین تیاسد ہے اور کسی مسل کی مان کی ماں کا مجھے تو یاد نہیں کسی کے قبر پر حضور نے ایسا اچھا کام کیا ہو جو ان دو ہستیوں کی قبر پر کیا یا تو حسنین کی ماں یا تو حسنین کی دادی ہے یا حسنین کی نانی ہے سلوات بے جوار محمد محمد تو جب فاطمہ بنت اصد اس کو قبر میں لٹا رہے تھے تو ابھی ٹائم ہے میں ایک جملہ کہہ دوں تو قبر میں لٹا آکے تو قبر بند کی قبر بند کر کے تو حضور اوپر بیٹھ ہے اور پھر کلمات جاری کیے کہا صدقت سدقت سدقت اس کے بعد کہا ابنوں کے ابنوں کے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہا کہ جب میری ماں کو قبر میں لٹایا تو ابھی وہ فرشتی آئے انہوں نے آکے پوچھا من رب کے تیرہ رب کون کہا محمد مصطفی کہا تیرے کتاب کون سی کہا قرآن کہا تیرے امام کون ہے تمام مسلمانوں نے لکھا کہ فاطوہ بنت حسد سے پوچھا تیرے امام کون ہے اب یہ بھی خموش ہے کہ بیٹا کہوں یا علی کہوں رسول اللہ کہتے جارے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے تو کہہ دے میرا بیٹا میرا بیٹا تو میں مسلمانوں سے کہا کرتا ہوں کہ قبر کے اندر علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارہ نہیں تو تیری ماں کیسے گزر جائے اب فاطمہ تو زہر کی قبر بند ہوئی فاطمہ بنت حسد کی قبر بند ہوئی علی کی ماں کی اللہ مغفر مغفر لی امہ اب حضور نے دعا کی کہ اے پروردگار میری ماں کی مغفر فرما وس علی فرمایا اس کی حسد ہے جس کو اللہ تعالی نے اتنا بڑا عزاز عطا فرمایا کہ جس کی زندگی کا ماں حاصل یا محمد مصطفیٰ ہے یا علی مرتضی بی 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 اللہ یہ سب مسلمان لکھ دیں کس سے بات کی وہ بوت بھی پڑے تھے لات منات عزاز سارے پڑے تھے آسمان کی طرح مو کر کہتی اللہ اینی مؤمنت بے کا اے پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں توجہ کیا آپ نے یہ ابھی تبلیغ اسلام نہیں ہوا ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا کئی سو سال پہلے بی بی دیوار کہبہ پر دانیت پہ مان رکھتی ہوں تو مان نہ پڑے گا کہ جو ابراہیم نے کہا تھا کہ میری زروریت میں ایک امت قرار دے جو مسلم ہو تو یہ اس امت میں شامل تھی اللہ سلوات بار محمد وعالی محمد اس کے بعد کہا کہ جو تیرے رسول آئے ہیں جو تونے کتاب نازل ہو رہے ہیں پروردگار میں اس پر ایمان رکھتی ہوں اب بی بی خیر میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد اب رحیم کی کلام کا جنہ نے یہ تیرا بیت عطیق پرانا گھر بنایا قرآن تو بعد میں نازل ہوا اور اللہ کہ میرے اس بیت عطیق عین تے یہ کہ پرانے گھر کا تواف کرو قرآن بعد میں نازل ہوا تو اس گھر کو عطیق کہا اور فاطمہ بنت حسد کئی سو سال پہلے کہہ رہی ہے کہ تیرے اس بیت عطیق کو بنا رہے والے اب بحق المولود اللذی فی بطانی یسر لی ولادات اور جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کا تجھے واسطہ میرے لئے آسانی پیدا کر دیکھیں یہاں پہ میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ مجھے حمد دے میں آسان لفظوں میں سمجھ ہوں گا یہاں پہ مولا علی کی والدہ کو اثار حمل ظاہر کیے پرشان ہو گئے کیونکہ وہاں ضرورت تھی وہاں لوگوں کو بتانا تھا کہ یہاں کوئی بچہ پیدا ہو رہا ہے اگر اثار ہی نہ ہو تو دنہوں نے کہنا تھا ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں گیار میں امام حسن اسکری باہر میں آتے تو اثار نہیں رکھے اثار نہیں تھے کیوں باہر سارے دشمن ہیں انہوں نے باہر میں امام کو قتل کر دینا تھا یہاں اثار چھپانا ضروری تھے وہاں اثار بتانا ضروری تھے تاکہ میڈیا تھانی زمانے کو پتا چل جائے کہ اگر کوئی کعبے میں پیدا ہو رہا تو بانے وار ہو کہ میں حامل تھی اور میرے پیٹ میں بچہ تھا اور میں نے اس کو قابے میں جنم دیا اور یہی بتانا ضروری تھا اس وقت ضرورت تھی کہ بار بندوں کو بتایا جائے اعلان کیا جائے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اگر اثار ہی نہیں تھے اگر مولا علی کو ویسے نازل ہو گئے جیسے آج کل کہتے ہیں کہ بی بی قابے سے اوپر گئی اور اسی دارشتے لے کے آ گئی تو فضیلت کیا ہے پھر تو قابے میں پیدا ہونے تو کوئی فضیلت نہیں تو ہم تو یہ کہتے کہ اللہ نے جس بچے کے آنے کے لئے قابہ پیش کر دیا یہ فضیلت ہے کہ اللہ دیکھیں قرآن کے اوپر مٹی چڑ جائے مسئلہ تو قرآن نہیں رہے گا قرآن رہے گا قابہ تو قابہ ہی جب سے عبرہیم نے بتایا وہ اللہ کا گھر بلکہ جناب آدم نے بنایا تو مقام ہوئی یہ کعبے کا اس لئے بی بی نے دمان نے بتایا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لئے مشکل آسان کر جب اس کا واسطہ دی اور بی بی جانتی یہ وہ واسطہ جس آدم نے بھی دیا ہے یہ وہ واسطہ جس اب رہیم بھی دیتے رہے تو اگر میں علی کا واسطہ دے رہی تو مشکل آسان ہوتی ہے تو آپ کی نظر کس پر ہوتی ہے کہاں سے گزر رہی کدھر جائے گی نہیں اور نظر جاتی نہیں جب اپنی عورت ہو جو بندہ اسی کوئی جھوٹا رہتا رہتا اب بات سب چچا ہیں رسول اللہ کے اور جانتے ہیں کہ یہ بھائی ابو طالب کی بیوی ہے کعب کے ساتھ آئی آپ فرماتے ہیں یہ فیتم ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بیوی آئی دیوار پیچھے سے پھٹ گئی بھائی دیوار پھٹ گئی فکر رہی ہم بھاگے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ غابت آنف سارے فاطم من سے اسد ہماری دیوار بھی بند ہو گئی امان سے بتائیں ہمارے گھر میں عورت ہو دروازہ بند ہو جائے چابی ملے نہیں توجہ ہے اس کا کیا حال ہوگا جو بار ہے وہ بھی پرشان تو یہ ابو بھاگے کے مسئلح پرشان ہو گئے پھر انہوں نے کہا کہ اس پر قفل الباب دروازہ بند تھا پھر چابی مگائی گئی چابی لگاتے چابی نہیں لگتی آگے یہ ہے چابی لگا لگا کے تھا گئے دروازہ بھی نہیں کور دیوار بھی بند ہو گئی ہے پھر کہتے فَعَلِمْنَا أَنَّو ذَلِكَ عَمْرَمْ مِنَ اللَّهِ عزَّ وَجَال پھر ہم سامن یہ کوئی خدا کا عمر ہے یہ کوئی خدا کا عمر ہے اس کے بعد بی بی فاطمہ نے اپنا قصیدہ پڑھا بس وہ قصیدہ سنیں اور پر بی بی کہتی ہے ایک مسلمان لوگوں زمانہ تو اس بی بی کا ذکری نہیں کرتا نہ کوئی روایت نہ کوئی حدیث کیوں کہ علی کی ماں ہے لیکن بی بی اپنا قصیدہ پڑھتی ہے آدم سے لے کر مجھ تک جتنی عورتیں گزری ہیں ہوا سے لے کر آج مجھ تک جتنی عورتیں گزری ہیں سب پر اللہ نے مجھے فضیلت دی حتی فضیلت مریم بنت عمران عیسیٰ کی ماں پر بھی مجھے فضیلت ہے اسے حرم سے اٹھایا گیا مجھے حرم میں بلایا گیا یہ قرآن میں حیلری انہ مریم بنت عمران حضرت نخلا یاب سبیدہ جب اس کا وقت ہے مریم جب اس کو یہ قریب آیت کہا یہاں سے حرم سے نکل جا یہ خجوروں کو جھڑے ہیں اس میں جا کے بیٹھ اور تیرے لئے فیدہ یہ کیا اللہ نے موجزہ دکھایا کہ تُو ہاتھ اٹھائے گی خجوریں تیرے ہاتھ پہ آ جائیں گی کتری بڑی بات ہے کہ تجھے تازہ تازہ خجوریں ملے گی اور بی بی کیا کرتی حضرت نخلا یاب سبیدہ حتی آقالت منہ رتبا جنیا وہ خجور کی طرح بشارہ کرتی خجوریں آ جاتی جناب مریم کھاتی رہی ایک دن دو دن مجھے نعمہ ترہ کتنے دن کھائیں لیکن اسی دنیا کی خجور تھی یہی سے وہ کھاتی رہی بی بی فاطوہ بینتِ اساد اپنا قصیدہ پڑتی ہے وَإِنِّي دَخَلْتُو بَعْتَ الْحَرَام جب میں کعبے میں داخل ہوئی اور اس میں جب میں اندر گئی فَقُولْتُ مِنْ ثَمَا وَالْجَنَّةُ میں جنت کے پھل کھاتی رہی وَرْزُقْ وَحَا فَیْدَرِ وَرْزَقْ 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 اور وہاں کا رزق میں کھاتی رہی سامینے کے رد جناب فاطوہ بینتِ اساد ہماری دعا ہمارے لئے انشاءاللہ شفاعت کا سبب بنے گی کیونکہ اس کا کوئی نہیں تذکرہ کرتا اور اس بی بی کا بڑے کمال ہیں وقت آخر رسول اللہ نے لباس دیا قبر خود کھولی اور قبر میں لیٹے قبر کو کھولا کیا کاجنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میری ماں نے جتنے میرے ساتھ سلوک کیا ہے کسی پوری اگر آپ مدر ڈے منانا ہے تو اس کا مناؤ جو اپنے بچوں کو بعد میں کھانا دیتی ہے یتیم کو پہلے دیتی ہے یعنی کہ ہاں نبی نہیں تھا یتیم تو تھا نا ان کو تو اور اس کی قدر کرنی چاہیے یہ بہت بڑا اخلاق اور بہت بڑا کمال کا حسن سلوک ہے جو فاطمہ بنت اصد نے فاطمہ رسول اللہ رسول نے بھی احسان نہیں رکھا خود بی بی کو دفن کیا اور دعا فرمائی